بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کا میچ ہونے والا ہے تین ٹی ٹوئنٹی کی سیریز کا یہ میچ ہوگا جس میں پاکستان نے پہلے ٹی ٹوئنٹی کے لیے سپورٹ کا جو اعلان ہے وہ کر دیا ہے اس میں جو پلائنگ الیون ہے جس میں محمد حارس سائم عیوب عبداللہ شفیق طیب طاہر اس کے علاوہ آزم خان شاداب خان اماد وسیم نصیم شاہ احسان اللہ اور زمان خان ہے اس میں یہ بہت اچھی ٹیم انہوں نے ڈیسائٹ کیا شاداب خان نے کیونکہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ شان مسود کو چانس دیں گے لیکن شان مسود کو کھلانا بنتا بھی نہیں تھا اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی کیوں لاس پرفارمنس بھی اچھی نہیں رہی بی ایس ایل میں بھی وہ خاصہ اچھا نہیں رہا یہ پوری ٹیم جو ہے وہ پی ایس ایل بیس پر سیلیکٹ کی گئی لیکن اگر ہم ان کے سٹرائک ریٹس دیکھیں تو محمد حارس کا جو پاور پلے کا سٹرائک ریٹ تھا وہ 186 پلس تھا اس کے علاوہ سائم ایوب کا سٹرائک ریٹ بہت اچھا تھا تیب طاہر نے بھی کراچی کنگز کی طرف سے بہت ہی اچھے سٹرائک ریٹس ایون کہ اس کا سٹرائک ریٹ 146 کا تھا لیکن اگر ہم بات کریں زمان خان اور احسان اللہ کی وہ کام ٹیمز کی طرف سے ہی سٹرائک ریٹس اگر ہم نے کام ٹیمی پلے کا سٹرائک ریٹس چیزی سے دیکھیں ہمیں توفر پاکستان لیکن میں جو کام ٹیم ہیں اسٹرائی چیزی سے میند ہے اسٹرائک ریٹس کے طرف سے سٹرائک ریٹس لازٹ ٹائم جی اس طرح کہ یہ بہت اچھا کھیلتے رہے ہیں تو یہ ڈیزرف کرتے تھے اور امید ہے کہ آج کا میچ بھی اچھا ہوگا اور میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ دیتا رہوں گا کہ میچ کس طریقے سے یہ چل رہا ہے اس طرح کی ٹیم یہ ڈیسائیڈ کی گئی ہے اور کمال کے پاور ہیٹر اس طرح ایڈ کیے گئے ہیں پاکستان ٹیم میں سو بیسٹ آف لکھ شہد آفان ایز ایک اپٹن آف دیبیو اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم افتانستان کی اگلیس بہت اچھا جلے گی تینکیو